رمضان المبارک میں ہم لوگ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے ہیں اچھی بات ہے خوب تلاوت ہمیں کرنا بھی چاہیے جتنا زیادہ وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت میں لگا سکیں لگائیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور حدیث کا مفہو میں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو تو ہم جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن ایک غلطی جو اکثر لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں کرتے ہیں وہ غلطی کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو اچھا پڑھنے کی طرف توجہ کم دیتے ہیں جلدی پڑھنے کی طرف توجہ بہت دیتے ہیں کہ کیسے ہی میرا پارہ جلدی سے پورا ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ میں پارہ پڑھ لوں یہاں تک کہ بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں دس منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں اور ہمارے گھر میں جو بہت جلدی سے پارہ پڑھ لیتا ہوں کہتے ہیں بھائی یہ دس منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہے اور بڑی سپیڈ میں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ ہم جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں وہ کتنا صحیح پڑھ رہے ہیں یاد رکھیے گا ایک پڑھنے والا وہ ہے جو بہت سپیڈ سے پڑھتا ہے لفظ کارٹ کارٹ کے پڑھتا ہے قرآن مجید کو ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے ہے نا وہ دس پارے پڑھ رہا ہے ایک دن میں اور ایک شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے آرام سے پڑھ رہا ہے لیکن صاف سترہ اچھے انداز میں قرآن مجید کے وہ تلاوت کر رہا ہے لیکن وہ آدھا پارہ یا ایک پارہ روزانہ پڑھ پاتا ہے تو یہ ان دس پاروں سے بہتر ہے ایک پارہ جو دس پارے اتنے اسپیڈ سے پڑھے جائیں کہ نہ لفظوں کا صحیح ادائیگی ہو نہ پڑھنے کا صحیح انداز ہو نہ لفظ کلیر نکل رہے ہو کارٹ پیٹ کے بعد جلدی سے اسپیڈ میں پڑھے جا رہے ہیں ایسے دس پارے وہ ثواب نہیں رکھتے جو یہ ایک پارہ جو اچھے انداز میں اچھی ادائیگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے اسی لئے ہماری بہنیں ہمارے بھائی قرآن مجید کی جب رمضان میں تلاوت کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کلیر نکلنا چاہیے صاف نکلنا چاہیے دیکھئے ایک تو پڑھنا ایسا ہوتا ہے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ ٹھے ٹھے کر ہے اور صاف سترا ہے لفظ ایک دم کلیر نکل رہے ہیں لفظ چب نہیں رہے کٹ نہیں رہے اور ایک پڑھنے والا ہے جو ایسے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب دیکھئے لفظ کٹ بھی رہے ہیں یہ میں نے پڑھ کے بتایا ہے لیکن ایسا نہیں پڑھنا چاہیے اب اگر کوئی شخص اتنی سپیوٹ سے پڑھ رہا ہے کہ اس کے لفظ کٹ بھی رہے ہیں لفظ چب بھی رہے ہیں اور صحیح لفظوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے اور وہ پورا دھیان اس طرف لگایا ہوئے کہ میرے جلدی سے دو پارے پڑھ جائیں میرے تین پارے جلدی سے پڑھ جائیں آج کا میرا جو کوٹا ہے پانچ پاروں کا وہ پورے جلدی سے پانچ پارے ہو جائیں تو یاد رکھیے گا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے کوانٹیٹی نہیں دیکھتا آپ نے دس پارے پڑھیں پندرہ پارے پڑھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کوانٹیٹی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے کہ آپ نے کس کوالٹی کے ساتھ پارے پڑھیں آپ نے آدھا پارہ پڑھائے لیکن کس انداز میں پڑھائے امدہ کوالٹی کے ساتھ پڑھائے طبیت لگا کے پڑھائے اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھائے اچھی لے بنا کے پڑھائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب دیکھیں ایک پڑھنا تو ایسے ظاہر ہے جب کوئی اس طرح سے پڑھے گا تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی اس کو ایک منٹ لگ جائے گا اور جو جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ الحمدللہ رب العالمین جلدی پڑھے گا اور پندرہ بیس سیکنڈ میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ دے گا لیکن یاد رکھئے گا یہ جو ایک منٹ میں سورہ فاتحہ پڑھی جارہی ہے اچھی ادائیگی کے ساتھ اچھی آواز میں خوبصورت انداز میں ہے نا بہت اچھی طریقے سے پڑھی جارہی ہے یہ ثواب میں زیادہ ہے اسی لیے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہونا چاہیے وہ امدہ انداز میں ہونا چاہیے اللہ کا کلام ہے یہ یہ اللہ کا کلام ہے جتنا خوبصورتی کے ساتھ آپ اللہ کے کلام کو پڑھ سکتے ہو جتنی اچھی آواز بنا سکتے ہو جتنا بہترین انداز میں پوری جان لگا دو قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے میں چاہے پورے دن میں ایک پارہ پڑھا جائے چاہے آہستہ پڑھا جائے مت پریشان ہو اس چکر میں بہت سارے لوگ اسی چکر میں پریشان رہتے ہیں میری سپیڈ بڑی سے لو ہے بھائی میری سپیڈ بڑی سے لو یار پیتالیس منٹ ایک پارے میں لگ جاتے ہیں وہ کتنی سپیڈ میں پڑھتا ہے بیس منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہے بیس منٹ میں پچیس منٹ میں ایک گھنٹے میں اس چکر میں بلکل مت پڑھو اس چکر میں پڑھو کہ میں جتنا بھی قرآن مجید کی تلاوت کروں گا وہ انداز میں کروں گا اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے